نیجی چینل کے ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے بھارت کے سابق چیف جسٹس مرکنڈے کارجو نے کہا کہ میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی ٹیلی ویجن کی تقریب سے بہت متاثر ہوا انہوں نے پوجوش لہجے میں اس بات پر زور دیا کہ سیاستدان اور سٹیٹس مین میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان صرف عارضی اور سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے جبکہ سٹیٹس مین کی نظر بہت آگے تک ہوتی ہے عمران خان نے بڑے صبر و تحمل سے سمجھایا کہ ہم دونوں قومیں دہشتگردی کا یکسان طور پر شکار ہیں عمران خان نے اپنی مسکورہ تقریر میں بھارت کی حکومت کو یہ پیش کش کی کہ آئیے ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور معاملے کے حل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں مرکنڈے کارجو نے مزید کہا کہ عمران خان محض سیاستدان اور سٹیٹس مین ہی نہیں بلکہ ایک دانشور بھی ہیں وہ عالمی تاریخ سے بھی باخبر ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر میں جو حوالے دیئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تاریخی مطالعہ بہت گہرا ہے عمران خان کا یہ کہنا کہ جنگ کا آغاز تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا کنٹرول نہ ان کے ہاتھ میں رہے گا اور نہ موڈی کے کتنی سچی بات کہی انہوں نے مرکنڈے کارجو نے اس انٹرویو میں واشگاف لفظوں میں بتایا کہ وہ عمران خان کے شدید ناکد تھے لیکن اس متوازن تقریر کے بعد وہ ان کے مددہ ہو گئے ہیں اور انہیں ام کے نوبل پرائز کا حق دار سمجھتے ہیں